آپ سب میڈیا کے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ بہت شوٹ نوٹس پہ آپ یہاں آئے اور اس پریس کانفرنس میں آپ نے شمولیت کی انتناک لوگوں کی یہ ایک بدقسمتی رہی ہے جب کبھی ایسا لگتا ہے اور یہ میں پچھلے چند سالوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جب جب ان کو لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس کا پلٹا بھاری ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا کینڈیٹ جو ہیں وہ الیکشن ہارنے جا رہے ہیں تو کسی نہ کسی بہانے الیکشن کو پوسپون کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اگر آپ دوست یاد کریں تو دوہزار ستارہ میں بھی ایسا ہی ایک ساجش کے تحت انتناک اسیمبلی ہلکے کے لوگوں کو جو ہے ڈسین فرانچائز کیا گیا تھا اس وقت بی جے پی اور پی ڈی پی کی کوالیشن حکومت کے دوران چیف منسر صاحبہ کا بھائی جو ہے وہ امیدوار تھا الیکشن ہارنے کے چند دن پہلے الیکشن کمیشن کے ساتھ ایک ساجش رچا کے انتناک اسیمبلی ہلکے کے الیکشن کو جو ہے لاسٹ مومنٹ پہ پوسپون کیا گیا اور وہ دن اور یہ دن اس کے بعد وہاں الیکشن ہوا نہیں کچھ دنوں سے ہم یہ خبریں سنتے آئے ہیں کہ بی جے پی اور ان کے جو پارٹنر پارٹیز ہیں وہ ایڈنسٹریشن کے ساتھ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے دوبارہ جو ہے اس طرح کی ساجش رچانے پہ سوچ رہے ہیں اور بہانہ یہ بنایا جائے گا کہ مغل روڈ جو ہے مغل روڈ میں جو ہے بہا چلنے پھرنے کی جو ہے وہ حالت ٹھیک نہیں ہے نیشنل کانفرنس کے طرف سے میں الیکشن کمیشن کو یہ اپیل ہم کریں یا انہیں ہم وان کریں کہ اس طرح کا قدم ان کو اٹھانا نہیں چاہیے ڈیمانڈ ہر پارٹی کے طرف سے نہیں آئی ہے اگر آپ جو الیکشن کمیشن کے طرف سے جو جمہو کشمیر ایڈمنسٹریشن کو جو چٹھی گئی ہے وہ بھی ایک عجیب چٹھی ہے سب سے پہلے تو ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو الیکشن لڑ بھی نہیں رہے اب مجھے بتائیے پیپلز کانفرنس کا اس میں کوئی امیدوار ہے نہیں بی جے پی کا اس میں کوئی امیدوار ہے نہیں ان کو اس الیکشن سے کیا لینا دینا کیا وہ دوبارہ اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ پچھلی دروازے سے وہ کسی امیدوار کی مدد کر رہے ہیں اور جب ان کا اس الیکشن میں کوئی امیدوار ہے نہیں تو ان کی رائے کو جو ہے الیکشن کمیشن کنسیڈر کیوں کر رہی ہے کل کو اگر میں کوئی تاملناڑو کو لے کے چٹھی لکھوں یا کیرلا کو لے کے چٹھی لکھوں یا مہاراشتہ کو لے کے چٹھی لکھوں کو کیا الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے گی تو اگر میری چٹھیوں کا ان جگہوں پہ نوٹس نہیں لیا جائے گا تو ساؤت کشمیر انتناگ رجوری کی سیٹ پہ ان پارٹیوں کا جن کا کوئی امیدوار نہیں ہے اس کا نوٹس کیوں لیا جا رہا ہے اور پھر اس لسٹ کو بڑا چڑھا کے پیش کرنے کے لیے ایک پارٹی کا دو بار ذکر ہوتا ہے ایک پارٹی کے صدر کے نام کے لحاظ سے اور اس کے بعد صرف پارٹی کے لحاظ سے تو اگر آپ ان کو نکالنے کا کام کریں تو اس میں چند ہی تو نام بچتے ہیں اور ویسے بھی آج اگر آپ دیکھیں رستہ کھلا ہے آنے جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے چلیے اگر ایک آدھ دن بارش پڑ بھی جاتی ہے تو اتنا کوئی رستہ کھولنا جو ہے اتنا مشکل ہے نہیں اور اگر میرے خود کے امیدوار ہیں یہ خود کہتے ہیں کہ اگر کسی وجہ ان کا پروگرام جو ہے مغل روڈ سے نہیں ہوتا تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے یہ ریاسی سے ہوتے ہوئے علاقے میں پہنچ کے وہاں اپنا کیمپین کا شیڈیول جو ہے وہ چالو رکھیں گے تو الیکشن کمیشن جو ہے ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ہر پارٹی جو ہے ان کی ویوز کو کنسیڈریشن میں لائیں اگر ہمارے ویوز کو نظرانداز کیا جاتا ہے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہم یہ نکالیں گے کہ جو ہے ایک سوچی سمجھی ساجش کے تحت وہاں الیکشن کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ چیز جو ہے لوگ اس کو بہت اس کا ایک اس کا جو میں نے نکلے گا وہ اچھا نہیں ہوگا اب آپ کے اگر کوئی سوال ہے تو میں سوال printed as soon as it's printed we will send it to the election commission and we will release it to all of you as well i can't tell because i don't see how i mean in in what way they feel that they will benefit themselves but clearly let's accept that the bjp doesn't do anything that it doesn't see a benefit to itself from the fact that all its subsidiary parties are included in this list including those parties that have not fielded candidates in this election tells you everything you need to know as to why this conspiracy against the voters of anant nag rajori parliament parliament constituency has been hatched but we will as a party take a very dim view of a decision that postpones this election there is absolutely no need to postpone the election even if for some reason the mughal road closes for a few hours if they can keep roads to kargil open if they can keep roads to gurez open if they can keep roads to tanghar open if they can keep roads to keran open if the road to matsil can be kept open then there is absolutely no reason why this road cannot be kept open unless of course the administration wants to join in this conspiracy to tinker with the mandate of the people of rajori and anant nag parliament constituency people's conference ان سب کو ایک ساتھ لانے کی اور میں تو اس سے یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں ہی سب سے زیادہ طاقتوار امیدوار ہوں وہاں پہ نہیں تو کل تک تو مجھے ٹورسٹ کہا جا رہا تھا اب بجائے مجھے یہ سمجھائیے نا اگر ٹورسٹ کو ہرانے کے لیے یہ سب کرنے کی ضرورت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹورسٹ نے ان کو بہت زیادہ ڈرائیا ہوا ہے اور کاش میں نے حمد کر کے وہاں کاغذ بھرے کاش سجاد لون صاحب نے حمد کر کے سرنگر میں کاغذ بھرے ہوتے ہم بھی دیکھتے ٹورسٹ کون ہیں یہ اس طرح کا جو ہم دیکھتے ہیں یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں جیسے کہا گیا تھا نا کرنالوجی سمجھ لیجئے آپ کرنالوجی سمجھئے یہ پہلے ان چیزوں کو پبلک ڈومین میں ایک ہفتہ دس دن پہلے لایا گیا تھا جبکہ رستہ کھلا تھا کیمپین کا سلسلہ جو ہے اس میں کوئی رکاوٹ تھی نہیں یہاں تک کہ جس نے سب سے پہلے اس کو پبلک ڈومین میں لانے کا کام کیا تھا اس نے رجوری پہنچ جانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی یہاں گھر بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے سوشل میڈیا کے ذریعے اپیل کی تھی کہ الیکشن جو ہے وہ پوسپون ہونا چاہیے اور آپ دیکھیں آپ یہ لوگ کن سے مل کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں بی جے پی اپنی پارٹی جن کا کوئی امیدوار سوری پی سی جن کا امیدوار اس میدان میں ہے نہیں ان کے طرف سے اس طرح کا اپیل کرنا اس سے شاید آپ یہ سمجھ سکتے ہو کہ الیکشن کمیشن پہ اپنے زیادہ دباؤ بنا نے کی کوشش کی جا رہی ہے directement Agr Highway یہ IS بہечно ہمارے سے فرمائے میںی پہلے ہیں موسیقی 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 ان کا اشارہ اسی طرف ہے امیر صاحب کل آدھر اللہ صاحب نے کہا کہ ایڈمیسٹریشن ایڈمیسٹریشن کا ایک بائیسٹ اپروچ تو ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اور میں یہ مطلب ثبوت کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں آپ صرف جھنڈے لے لیجئے ہمارے نیشنل کانفرنس کے جھنڈے جو ہیں چھوڑیے میں سڑکوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں شیر کشمیر دفن ہیں وہاں سے ہمارے جھنڈے اٹھائے گئے تھے اور جب یہ اپنی پارٹی والے اپنا مینڈیٹ بھرنے آتے ہیں اس وقت پورے سڑکوں پہ ان کے جھنڈے تھے کسی نے ان کو چھوہ نہیں جب تک کہ شکایت درج نہیں کی گئی ہمارے جب جھنڈے اٹھارے گئے تھے کسی نے شکایت نہیں کی تھی اور یہ بار بار ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ انتظامیہ کے طرف سے جب بھی کوشش کی جاتی ہے تو صرف نیشنل کانفرنس کے امیدواروں کو تنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کہیں پہ اس طرح کی قدم ہم نہیں دیکھتے ہیں سبریم کورٹ نے وی وی پیٹ کا جو ملان کرنے کی چکا تھی اس کو کھارش کیا کیسے دیکھتے ہیں کاش نہیں کیا ہوتا وی وی پیٹ ہی ایک طریقہ ہے جس سے کہ ووٹر جو ہے وہ مطمئن ہو سکے کہ جو بٹن انہوں نے دبایا ہے وہی ووٹ جو ہے مشین میں گیا ہے لیکن اس بار نہیں چلی اگلی بار کوشش تو ہماری جاری رہے گی کہ تمام وی وی پیٹس جو ہیں ان کو جو ہے ریکنسائل کر کے ہی election کا نتیجہ جو ہے وہ declare کیا جانا چاہیے صورتوں نے خراری تکییش ملتا ہے սیتا ہے تو آپ کو دیکھتا ہے کچھا یہ해야 ہے لیکن تو اس کے لئے گیا ہے جو بری جو رکی ملتا ہے جو بڑی بری دیکھتا ہے جو بگیتا ہے کیا ہے تجہل کرتا ہے لیکن تو چھوز چھوز بھائندری کا بر پیچیم جو براب کیا ہے جو بری جو رمجز طبیع جو برگیتا ہے جو برگیتا ہے جو برگیتا ہے کیونی But that is something that only the Delimitation Commission can answer for. As a party contesting this election, we don't get to choose the boundaries of the constituency that we want to fight. We have to fight the constituency that we are given. And therefore, that is what we are doing and that's what we will continue to do. عمر صاحب مائے میں گزر گھرگوال بیشنر مائیرٹ کرنا. عمر صاحب مائے میں کوئی سامانس کرنے کے ایسا کیا جا رہا ہے ووٹن کو سٹاپ کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے پوسپون کرنے کا یہ بھی ایک مقصد ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہماری آبادی کا جو ہے ان کو ڈسین فرانچائز کیا جائے گا بہانے کئی سارے ہوئیں جو استعمال کیے جائیں گے لیکن مقصد یہی ہے کیونکہ بی جے پی اور بی جے پی کی جو پارٹیاں ہیں جن کو وہ مدد کر رہے ہیں ان کو یہ الیکشن جو ہے ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ہارنے والے ہیں اور بالکل جیسے میں نے شروع میں کہا دوہزار ستارہ میں بھی بی جے پی کو لگ رہا تھا کہ وہ الیکشن ہارنے والے ہیں اور پی ڈی پی کی مدد کرنے کے لیے انہوں نے اس وقت الیکشن پوسپون کر آیا اس بار بھی ان کو لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن ہاریں گے اور میں علطاف صاحب یہ الیکشن جیتیں گے تو اس لیے یہ رکاوٹ ہمارے رستے میں ڈالنے کی کوشش کی جارہی ہے ویسے ہماری اپیل رہے گی کہ پوسپون نہ ہو اگر کسی وجہ ہماری بات کو نظرانداز کیا جاتا ہے تب بھی ہم بڑھ چڑھ کے اپنی کامیابی کے لیے کام کریں گے اور کامیابی کی امید تب بھی ہماری رہے گی